ایک دیہاتی نے عرب کی یہ کہا کہ جب میگنی نظر آتی ہے تو اس سے پھلا چلتا ہے کہ امٹ ہے جب لکینے نظر آتی ہیں اس سے پھلا چلتا ہے کہ کوئی جادے والا گیا ہے یہ پرجوں والا آسمان یہ توفانو والا سمندر یہ دنیا میں فیڑی ہوئی مخلوقات کیا اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے ان ساتھ جب اللہ کی ہدایت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت بڑی بڑی رہنمائی حاصل کر لیتا ہے اللہ بتایا نے قرآن مجید فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَّا لِوَقْتِ لَا بِاللَّئِ وَالنَّهَارِ الْعَایَاكِ لِهُنِ الْأَرْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں دن رات کے بدلے میں نشانیاں ہیں لیکن یہ نشانیاں کن کو نظر آتی ہے اقل مندوں کو اور اقل مند کون ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم جو خرے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں جو بیشے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور جو لیشے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کمی اللہ پراموش نہیں ہوتے ہیں اُٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کا دینہ مرنہ سب اللہ رکھ لیا رہے ہیں ان کے لئے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کمی باہر نہیں گیا یہ قرآن کی نگاہ میں اقل مند ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّةَ وَزَكَّرَ اسْمُ رَبِّي فَسَلَّا ایک تامیات تو وہ ہوا جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی لیکن اللہ جو انسانوں کی فطرت کا سب سے زیادہ جاننے والا اس نے کیا کہا بَلْ تُوْ سِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ آخِرَةُ خَيْرُوا عَبْقَى کہ تم لوگ دنیای زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ میں اللہ تم سے یہ بیان کر رہا ہوں بَلْ آخِرَةُ خَيْرُوا عَبْقَى آخِرَةُ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والے کیا بہت پائے دار کیا تو پتہ جلا کہ آخروندی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کا تذکیہ کرے اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کی توشش کرے اور نمازیں تائم کرے آخرت کی فکر کرے